رضی اللہ تعالی عنہن حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سب سے تعجب والا ایمان سب سے عجیب تر ایمان جو تمہاری نزیق ہے وہ کن لوگوں کا ہے تعجب کسے کہتے ہیں میں یہ مائک میں بول رہا ہوں مائک سے آواز سپیکر سے آواز آ رہی ہے یہ تعجب نہیں ہے اگر میں یہاں پہ بولوں اور سپیکر سے آگ نکلنے لگ جائیں یہ تعجب والی بات حیرانگی والی بات ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سب سے عجیب تر ایمان تعجب والا ایمان کن لوگوں کا ہے صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے عجیب تر ایمان تعجب والا ایمان فرشتوں کا ایمان ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہو گیا وہ تو ہر وقت انوار و تجلیات کی برسات میں رہتے ہیں وہ تو ہر وقت خدا کی ایمانت میں رہتے ہیں ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہے پھر صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ انبیاء کا ایمان سب سے عجیب تر ہے حضورﷺ نے اشارت فرمایا انبیاء کا ایمان کیسے عجیب تر ہے کیسے اتاعت جوبیہ الیمار ہے ان کے قلب پر تو ہر وقت وہی آئنہی کے مصول رہتا ہے ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہے شعبہ اکرام نے یہا ہے تو ہمارا ایمان عجیب تر ہے ہم نے آپ کے لئے اپنے اباؤ اجداد چھوڑے اباؤ اجداد کا دین چھوڑا ہم نے گھر بار چھوڑے ہجرہ دے گی ظلم صحیح ہمارا ایمان سب سے عزیب تر ہے مصطفیٰہ رحمہ نے پرمایا صحابہ آپ کا ایمان کیسے عزیب تر ہے تمہارے ساتھ سے دو مجھے قتلیاں بھی کلمہ پر رہی ہیں تمہارے ساتھ سے دو تمہارے ساتھ سے دو چانتے دو دو دنے ہو رہے ہیں تمہارے ساتھ سے دو دنے چل چل آ کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں اگر تمہیں ایمان نہ لے کے آئے تو پھر کون ایمان لے کے آتا تمہارا ایمان کیسے عزیب تر ہے توجہ رکھئے اگلے رفاظ کے عزیب تر ہے کن لوگوں کا ایمان عزیب تر ہے اور اپنی قسمت پر سنی اور آج کرنا ہے حضور نے فرمایا مشکاہ شریف کے اندر آخری بار ہے اس کے اندر یہ روایے موجود ہیں سلطاہ درماتے ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیجئے سب سے عزیب توریبان کی نوگوں کا ہے حضور نے حضور politic اس ورمایا ایسے حاضر وہ قوم وہ لوگوں جو میرے官وے آئیں گے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں کھوspecific انہوں نے مجھے دیکھا نہیں کھوگا انجですね میرا کرمہ پرنے والے ہوگے انہوں نے فرض پاکر چھیلے کو دیکھا نہیں کھوگا کلائی لzd Lang Megan سوالان کو دیکھا نہیں کھوگا صرف سنا ہوگا کہ یار کو سونے سونے گھنے والا تھا صرف سوڑا ہوگا کہ مندیل کی سکھو والا تھا صرف سوڑا ہوگا کہ پاہا کی پیشانی والا تھا اور سن کر ہی میرے آنسل سکھو حضرت ابو فرائرہ سرکار کی بارگامی